رسولوں کے عمال پانچمہ باب جو بیالیس آیات پر مشتمل ہے اور ایک شخص ہننیا نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائدان بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے ہننیا کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تُو روحل کچھ سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تُو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تُو آدمی اسے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہننیا گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پھر جوانو نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریباً تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خدا مند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکہ کیا دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا اور ساری کلیسیاں بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برامدے میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جاں ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد و عورت خدام کی کلیسیاں میں اور بھی کسرت سے آمی لے یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایا ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یہ رشلیم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوں کو لا کر کسرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوکیوں کے فرقے کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا مگر خدام کے ایک فرشتے نے رات کو قیت خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ حیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناو وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی حیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قیت خانے میں کہلا بھیجا کہ انہیں نہ آئیں لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قیت خانے میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قیت خانے کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہنے والوں کو دروازوں پر کھڑے پایا مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا جب حیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قیت کیا تھا حیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آئے لیکن زبردستی نہیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنگسار نہ کریں پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تحقید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا مگر دیکھو تم نے تمام یروشلیم میں اپنی تعلیم پھیرا دیے اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسو کو جل آیا جسے تم نے سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھیرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بکشے اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بکشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا مگر گملی ایل نام ایک فریسی نے جو شرعہ کا معالم اور سب لوگوں میں عزتدار تھا عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیو ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہشیاری سے کرنا کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھوڑاس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں اور تخمیناً چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے مگر بوپ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرہ گندہ ہوئے اور مٹ گئے اس شخص کے بعد یہودہ گلیلی اسم نبیسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرہ گندہ ہو گئے پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو کیونکہ یہ تدویر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو بلوا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسو کا نام لے کر بات نہ کرنا پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے اور وہ حیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسو ہی وسیح ہے باز نہ آئے بے کافی موسیقی